موسیقی 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 میں جتنا دن ہمارا اسی سے خرچہ چل ہوئی ہے سارے خرچہ پلوار بھی بھی چھے سات پلوار ہے اس سے ہمارا چل جاتا ہے کام پہلے تو میں بتا دوں آپ کو کہ ہم لوگ اس کام کو جو ہم یہ سمو ہمارا بنا تھا اس کے بعد ہمیں سات سال ہوگئے کام کرتے ہوئے دوہزار چودہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اس میں جو ہمارا ٹیک ہم راشن سکیم ہے یہ ہم کے اندر سرکار کی سکیم ہے اس پہ جو ہے ہم ساری مہلائیں پندرہ مہلائیں میرے ہاں جو کرتی ہیں پندرہ مہلائیں کام کرتی ہیں پندرہ مہلائوں کو روزگار دے رکھا ہے اس کا مطلب پندرہ پریوار اس سے جوڑے ہوئے ہیں اور سرکار نے ابھی ایک ٹینڈر نکالا ہے جو کہ کل پرسو پرسو یہ ٹینڈر نکلا ہے کہ یہ پانس سو ساٹھ کروڑ کا ٹینڈر ہے اتنا بڑا ٹینڈر اب اتنے چھوٹے سا مہو تو نہیں ڈال سکتے نا نہیں کر سکتے اتنا بڑا ٹینڈر انہوں نے ایک ملٹینیشنل کوئی کمپنی ہے اس کو دے دیا ہے تو اس سے ہماری لاکھوں مہلائیں پورے اترا کھن کا ٹینڈر نکالا ہے تو اس میں آپ دیکھئے ڈیڑھ لاکھ مہلائیں یعنی کہ ڈیڑھ لاکھ پریوار جو کام کر رہے ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں ایک طرف تو سرکار ہماری یہ جو سرکار ہے موڈی جی نیندر موڈی جی ہمارے کہتے ہیں کہ آپ مہلائوں کو سممان دو مہلہ ساشکتی کرن کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف مہلائوں کو بے روزگار ہو گئے ہیں نیندال میں بھاچپا نے اس ساتھ دستہ ابھیان چلایا ہے اس ابھیان میں کئی مہلاؤں نے بھاچپا کا دامن تھا اس موقع پر بھاچپا منڈل ادھیاکشت آنند بشت نے کہا کہ بھاچپا کیول پارٹی نہیں بلکی پریوار ہے ہمیں پی ایم موڈی دوارہ کرائے گئے کاریوں کو آم جنتہ تک پہنچانا ہے وہیں میدیا پرہ بھاری آشکتیواری نے کہا کہ رکشہ بندن کا تیوہار آنے والا ہے اور اس پاون تیوہار کے دوران بھاچپا میں شامل ہوئی سبھی بہنوں کا اشیرواد ملا جس سے اب ہماری جیت نشت ہے تو بھاچپا میں کئی مہلاؤں نے صدستہ اگرہن کی رکشہ بندن کا تیوہار بھی آ رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ لگتار چناؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے مہلاؤں کو پارٹی سے جوڑا جا رہا ہے بھاچپا کی صدستہ اگرہن کی گئی آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کئی مہلاؤں بھاچپا سے آ کر جوڑی رشکیش میں ہائیوے پر بنے گڑھے لوگوں کے لیے مصیبتوں کا سبب بنے ہوئے ہیں لوگوں کی شکایت پر مہاپور نے بھاری بارش سے بری طرح خراب سڑک کا مؤینا کیا سڑکوں کی دردشہ دیکھ مہاپور نے ترند این ایچ ادھکاری کو موقع پر طلب کر انہیں جم کر فٹکار لگائی مہاپور نے بتایا کہ رشکیش ہردیوار کے اس سب سے مہتپون مارک کو کوئیل گھاٹی سے دو چڑنوں میں فول لین بنایا جانا ہے لیکن این ایچ اے آئی کے ادھکاری تب ہی سیس ہائیوے کیوں پیکشہ کر رہے ہیں اس کاران ہائیوے کی موجودہ سڑک چلے لائک بھی نہیں رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہائیوے کے مرمت کے لیے ادھکاریوں کو نردش دیا گیا ہے جلد ہی سڑک سہی ڈنگ سے بند کر تیار ہو جائے گی سڑک سہی ڈنگ سے بند کر تیار ہو جائے گی لکسر کے خانپور میں بنے سامودائک سواسکیندر کی بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ شام ہوتے ہی سامودائک سواسکیندر میں تالہ لٹک جاتا ہے لوگوں کو دیر رات کوئی بھی آپات کالین سے واہل لینے کے لیے سلسکر کا رکھ کرنا پڑتا ہے خانپور اسے لکسر کی دوری بارہ کلومیٹر کی ہے گرامینوں کا کہنا ہے کہ رات میں جن کے بعد سنسادن نہیں ہے انہیں لکسر پہنچنے میں کافی دکت ہوتی ہے ایسے میں اگر کوئی گھٹنا ہو جاتی ہے تو آخر کس کی ذمہ داری ہوگی بتا دیکی خانپور سامودائک سواسکیندر کے اوپر چوان گاہوں کے قریب باسٹ ہزار لوگوں کے سواست کی ذمہ داری ہے چمپاوت میں اس جی آئی سی دوہزار اکیس کی نووویٹر کے سواست کی ذمہ داری ہے اس پرکشہ میں 367 بچوں نے پنجکرت کیا جس میں سے 237 بچے ہی پرکشہ میں شاول ہوئے کھرنسک شادکاری اور پولیس ٹیم کی نگرانی میں پرکشہ کا آجن کیا گیا پرکشہ کے دوران سبھی بچوں کے چہرے پر خوشی دیکھی گئی آج جیسی پارٹی میں 2021 کی جو نہودے پرویش پرکشہ یہاں پر سمپادیت کی گئی اس سینٹر میں ہمارے 367 بچے پنجکرت کے پرکشہ کے لیے جس میں سے 130 بچے ہمارے اس میں اپسینٹ رہے ہیں اور باقی ہماری جو پرکشہ ہے وہ بہت ہی سانتی پورکہ اور صحیح دنگ سے یہاں پر سمپادیت ہوئی ہے آگے جو کوویڈ نردیس ہیں وہ سبھی نردیسوں کا پانل کرتے ہوئے ہم سبھی نے یہ پوری پرکشہ سانتی پورکہ مسوری میں ساماجک کارکرتہ منیش گونیال دوارہ کرونا کال میں مرد لوگوں کی آتما کی شانتی کے لیے مہا یگ کیا گیا اس افسر پر ودیالے کے چھاتروں نے منتروں چار کے ساتھ ہون کیا یگ کے دوران انہوں نے عشور سے پراتھنا کی کہ کسی پرکار سے تیسری لہر میں جان مال کی ہانی نہ ہو انہوں نے سنسکرٹ ودیالے کے پردھانا چارے کو آشوست کیا ہے کہ ودیالے میں ہر پرکار سے سایوک کیا جائے گا ساتھی یہاں کے چھاتروں کو ہر پرکار کی ساہتہ پردھان کی جائے گے انہوں نے کہا کہ جن پردھانی دیو دوارہ ویبے نکارکرمہ آیجت کیا جا رہا ہے لیکن کرونا کا حال میں مرے گئے لوگوں کی سدھ لینے والا کوئی نہیں ہے چمولی جلے کے ٹکسا گاؤں میں چپکو آندولن کے نیتا سوارگیے چکردھار تیواری کے نام پر سمریتی ون کا اودھخاتن کیا گیا جلہ دکاری ہمانشو خورانہ نے کیا سمریتی ون اپن کا اودھخاتن اس دوران بڑے سنکھیا میں گرامین اور ادھکاری موجود رہے جلہ دکاری ہمانشو خورانہ نے گرامینوں کے پریعورن کے پرتی اُلتصہ اور جاگرکتہ کی سارانہ بھی کی ہریلا کی سمابتی پر جو گاہ 155 ٹنکسا میں جو چکردھار پرساتی باری جس گاؤں میں چپکو آندولن سے چڑے ہوگا آج یہاں پر گاؤں آسین کے آنڈیا کون آنڈا کے انویٹیشن پر آج ہم آنا ہمارا ہوا اور کافی ہم قربانے کے محسوس کر رہے ہیں کافی اچھا 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 اور کافی انوباب میں ملا کہ کس طرح کا یہاں پر لوگوں کا جزبہ ہے اور اسی کوئی پرینڈا مانتے ہوئے ہم اس کو آگے ہم اس کو اپلائی کرنے کا پرینڈا ہے کچھل سال بھی ہریلا کا کارکم مانے منتری سری بیرندر سنگوشٹ کے سمیں میں آئیو جت کرایا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہاں پرچھا روپڑ ہونا چاہیے اسمیتی بن بننا چاہیے تو سرکار نے فیل دس ایکٹر اس سال اسمیتی بن کے لیے یہاں پہشا دیا اور وہ دس ایکٹر کافی اچھے پودے لگا بہتی بھاوک کائرکرم آئیو جت کیا گیا ہے کیونکہ ہریلا پر بھی اب سماتن کی اور ہے تو اس کائرکرم کا آئیو جن جو ہے ایک بہت ہی اچھا میسے چاہتا ہے جو پبلک میں اور جو اتساہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس طرح سے ہم لوگوں کا سواگت کیا گیا تو اس طرح سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ جنتہ کتنی جاگروک ہے انوارمنٹ کے برتی اور آج کی جو ہماری اگلی پیڑی ہے وہ بچے اس میں کتنے بڑھ چڑکی اس میں بھاگ لے رہے ہیں پود روپڑ میں اولمپک ہاکی ہاتھ ٹرک گل وندنا کٹاریا کا دہہ دون ائرپورٹ سے ان کی ہردوار آواز تک ویبھرنے جگہوں پر باوے سواگت کیا گیا ہاتھ ٹرک گل کے سواگت ساماروں کے لیے ہردوار سپورٹس اسٹیڈیم کو سجائے گیا جہاں جلہ دکاری اور اس اس پی کے علاوہ راج نیتک دلو کے دگج نیتاوں نے وندنا کٹاریا کا سواگت کیا آپ کو بتا دی کہ ٹوکیو ہاکی اولمپک میں ہاتھ ٹرک لگانے والی وندنا کٹاریا اج بھارتی مہیلا ہوا کی ٹیم کی پہچان بن چکی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پہ سبھی جو میرے اتنے آ کے مطلب میرا ویلکم کر رہے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سر ڈی ایم صاحب ہیں سبھی سر سبکہ میں بہت بہت دھنیواد بولنا چاہتی ہے اور اس گاؤں سے روشن آباد سے جتنے بھی لوگ میرے کو لے کر آئے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ان کا سبکہ میں دل سے میرے لئے بہت ہی گاؤں کا وشہ ہے اور میں اپنے کو بہت بڑا سو بھاگ اشارلی مانتا ہوں کہ ابھی دس دن پور بھی مجھے جنپت جلازکاری کا تائید تو پرابت ہوا اور میرا سو بھاگ یہ ہے کہ آج ہم سب کی بیٹی ہم سب کی چھوٹی بہن بندنا کٹاریا یہاں آئی ہوئی ہے اور بندنا کے لئے تو گاؤں ہی ہے اس پورے دیش کے لئے اس نے جو کیا ہے لیکن میں اپنے کو بہت بہت محسوس کر رہا ہوں تو میں اس جلے کا جلازکاری ہوں جہاں کی بندنا بیٹیا نے اسی اسٹیڈیم سے اپنا پرارمبک تیاری پرارمب کی تھی اور اس سے میں میں نے سم اس کو پروسائیت کیا تھا کرسن کمار یہاں پر جلازکاری تھے اور آج وہ دیش اور دنیا کی بولندیوں کے اوپر ہیں ہم ان کا ابنندر کرتے ہیں سواقت کرتے ہیں میری ابھی ایئرپورٹ سے اترتے ہیں ان سے باتچیت ہوئی ہے اور میں نے بیٹیا سے آگ رہ کیا ہے کہ کلیا پرسوں میں ریچکول کے آڈوٹریم میں ان کا بڑا ابنندر کرنا چاہتے ہیں تو سمیں کے انصار آج ان سے وارتہ ہو جائے گی اور آج بیرہ ستپال جی ان کے ساتھ ہیں میری بیٹیا سے بات کر رہی ہے تو ہم چاہیں گے کہ ان کا ابنندر لکسر کے خانپور میں استحت سامدائک سواسکیندر میں ایمرجنسی سیوہ کی کوئی سوویدھا نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو آپاتکالین سیوائے نہیں مل پاتی ہیں شام ہونے کے بعد سامدائک سواسکیندر پر تعلہ لٹک جاتا ہے ایسے میں اگر کسی مریض کو ایمرجنسی میں الاج کرنی کی ضرورت ہو تو کوئی سوویدھا نہیں ہے خانپور سامدائک سواسکیندر کے اوپر چوان گاؤں کے قریب باسٹھ ہزار لوگوں کے سواسکی ذمہ داری ہے سنگیس ساری بارٹ ہے جس کی کوئی ساری بارٹ ہے مجھے ساری بارٹ کشیندر کی لوگوں کے ساواسکیندر یا ہے سناندہ دیوی محصف کارکرم کلی پرشاسن نے گائیڈ لائن جاری کی ہے جلہ ادھکاری دھیرہ سنگھ گبریال نے نندہ دیوی میلہ آئیو جن سمیتی کے پتہ ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک میں یہ جانکاری دی دی ایم نے میلہ آئیو جن سمیتی سے کہا کہ ابھی میلہ آئیو جن ہوئی کافی سمیں ہے اس لیے میلے کی روپ ریکھا پر وستر چرچہ اور تیاریاں اسمیں کوویڈ کے حالات کو دیکھتے ہوئے تیہ کیے جائیں گے جو ڈسکسن ہمارا ان کے ساتھ ہوا ہے دیکھیں ہمیں ساری آستھا کو بھی اپنا سب کو دیکھنا ہے لیکن ساتھی ساتھ کوویڈ کے پروٹوکول کا بھی اس کا بھی ہمیں انپالند کرنا ہے تو ہم نے ان کو یہی اشور کیا کہ ابھی اس حساب سے تیاری کریں جیسا انہوں نے لاسٹے پوجہ اچنا کرتے سمیں کی تھی اگر سپٹمبر مہا کے پھرتم سپتہ میں جب ہماری ایک اور میٹیم ان کے ساتھ ہوگی اس سمیں جیسی پرستیتیاں ہوں گے اسی حساب سے ہم لوگ پھر آگے کی کاروائی ہی تو اور جو بھی دیشا نردیش جلا پرشاشن کی اور سے اور جیسے بھی ڈائریکشنز ہمیں جاری ہوتے ہیں اسی حساب سے ہم رام سیوک سبا کو نردیشت کریں گے کہ وہ کسی حساب سے ان کو نرد نگر علاقے کے توتا گھاتی میں ایک بار پھر سے بھاری چٹان سڑک پر گرنے کی وجہ سے آوہ گمن بھا دیت ہو گیا پہاڑی سے چٹان سڑک پر گرنے اور یا تیاد عورد ہونے کی سوچنا ملتے ہی پرشاشنو پولیس موقع پر پہنچ گئے راستے کا مدبہ ہٹانے کے لیے جیسی بی مشینوں کو لگائے گیا قریب 20 گھنٹے بھی جیسی بی سے راستے کا ملبہ ہٹایا جا رہا ہے سبح توتا گھٹی میں ملوہ آنے کی وجہ سے راستے کو بند کرنا پڑا ہے اس کے لیے ٹریفک کو ملیتھا سے ڈائیوٹ کرا گیا سو دیٹ کوئی انہونی نہ ہو کوئی درکٹنا نہ ہو کیونکہ ایک دو ہفتے پہلے بھی وہاں پہ درکٹنا گھٹی تھی تو جب تک پورا راستہ کارے رہ سنسطہ دوارہ کلیر نہیں کر دیا جاتا اور یاتریوں کے لیے سیف نہیں ہو جاتا اس کو بند رکھا گیا ہے اس کے لیے نیچے سے آپ کو چمبہ اور ٹیری ہوتے ہوئے ہی لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے جو راستے میں لوگ تم کو گجہ کے مادے ہم سے نکالا گیا ہے باقی ریگولر ٹریفک ہے اس کو ملے تھا رشکیش میں ایرکشا چالک اور اوٹو وکرم چالکوں کے بیچ کا ویباد تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ویباد اتنا بڑھ گیا کہ اوپ جلا دکاری کے پاس پہنچ گیا دراصل ایرکشا اسیسیشن کی بینر تلے سیکڑو چالک جلا پنچاس سدس سنجیو چوہان کے ردرت میں اوپ جلا دکاری کے پاس پہنچے ایرکشا چالکوں نے آروپ لگایا کہ اوٹو وکرم چالک ان کو سڑکوں پر چلنے نہیں دیتے ہیں جو اس کی شکایت لکھت میں بھی اوپ جلا دکاری کو اپی گئی ان کے رستے کو لے کر کے جو ایرکشا سے ان کے سنچالن سے سمپندر اور کچھ دن پہرے جو ٹاکسی یونین اور جو وکرم کا یونین ہے ان سے بھی ہماری بیٹھک ہوئی تھی تو دونوں میں ہی سامن میں بنانے کی بات رکھی گئی ہے اور پرسنلن اگر کسی کا ایشیو ہے تو سی او ساپ کے لیے ہم نے ڈریکٹ بھی کر دیا ہے جسے کی اس کو لائن آرڈر کی درشتی سے وہ دیکھ لیں اور آوشک کاروائی جو ان کے سطر سے آوشک ہوگی ایڈی ایم میڈم کے مادیم سے ہم نے میڈم پور پرسطہ گیاپن دیا کی ان کا معاملے کو سوٹ آؤٹ کر آجائے کیونکہ اگر جگڑہ بڑے گا تو بہت سب کوئی نقصان ہوگا دوسرا ٹیمپو والوں کا بولنا ہے کہ ایرکسہ والے جو ہے روڑ پہ نا چلے وہ گلیوں میں چلے تو ایسا کوئی لیکل پروتحان نہیں ہے اور بلکہ سرکار نے تو الٹا جو یہ ایرکسہ والے ہیں ان کو پرموٹ کرا جا رہا ہے کیونکہ ان سے پردوسن نہیں ہوتا ہے اور ٹیمپو والے کو بھی کوئی ویروہ دنی ہے اگر مل کے آپ کام کرتے ہیں تو سب کو ہی تو ہی رکشہ اور آٹو وکرم چالکوں کی آپس میں ان تمام چیزوں کو لے کر کئی دنوں سے بحث باجی چل رہی تھی جس کو لے کر آج ایسا جی ہم کو گیا پنسواپا کیا ہے جس میں نشکرش نکالنے کی مانگ کی گئی ہے خبروں کے بیچ رکیں گے اور اس وقت کی بڑی خبر ڈلی سے سامنے آ رہی ہے راحل کی اگوائی میں پندرہ ویپکشی دلوں کا مارچ سنسد کے بعد اب سڑک پر سنگرام راحل گانڈی نے سرکار پر سادھا نشانہ سنسد میں ہمیں بولنے نہیں دیا راحل گانڈی نے لگایا آرو ویپکشی دلوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے تو سنسد کا مونسون ست راج ختم ہو گیا ہے راحل گانڈی کے اگوائی میں پندرہ ویپکشی دلوں کا مارچ نکالا گیا سنسد کے باہر اب سڑک پر سنگرام شروع ہو گیا ہے راحل گانڈی نے سرکار پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے مونسون ستر میں بولنے نہ دینے کا آروپ لگایا ہے تو اب سنسد کے باہر سڑکوں پر کانگریسی اتر آئے ہیں اس سرکار کو گھیڑنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے سنسد کا مونسون ستر آج ختم ہو گیا ہے پار سمچار میں فلال کری بس اتنا ہی جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے سوست رہیے سترک رہیے اور دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی 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 موسیقی